مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ آج اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے انرجی فرام بائیو میس یہ بھی نان کنونشنل انرجی سورس ہے بائیو میس انرجی فرام بائیو میس بائیو میس اس کا یہ کیا ہوتا ہے بائیو میس جو ہے یہ انیمل ویسٹ ہوتا ہے جانوروں کا فضلہ کہلو انیمل ویسٹ ہوتا ہے یا پلانٹس کا جو ویسٹنگ پارٹ ہے اس کا ہم بائیو میس کہتے ہیں بائیو میس بھی یہی لکھی ہوئی ہے بائیو میس کون سا انرجی سورس ہے جیسے آئل ہے گیس نیچرل گیس ہے یہ نان رینیو میس انرجی سورس ہے لیکن انرجی فرام بائیو میس بائیو میس جو ہے رینیو ایبل انرجی سورس ایم سی کیوز دس انکلوڈ یہ کیا ہوتا ہے یہ آرگینک مٹیریل ہوتا ہے مٹیریل پر کنسسٹ کرتا ہے آرگینک مٹیریلز وہ جیسے آرگینک کمیسٹری اور ان آرگینک کمیسٹری آرگینک کمیسٹری میں ان کمپاؤنڈز کو بڑھتے ہیں جو کاربنا ہیڈروجن کا مکسچر ہوں اس کے بعد آرگینک مٹیریلز ہوتے ہیں جیسے کراپ ریزیڈیو کراپز کا جو ویسٹ ہے نیچرل ویجیٹیشن کا جو ویسٹ ہے سبزیوں کا ٹریز کا جو ویسٹ ہے جانوروں کا جو ویسٹ ہے جسے ہم گوبر کہلو سی ویج کورا کرکٹ ہے اس سارے کو ہم بائیو میس کہتے ہیں اب بائیو میس سے ہم نے اس ٹاپک میں سمجھنا ہے کہ کیسے انرجی پروڈیوس کرواتے ہیں بائیو میس انرجی اور بائیو کنوریین ریفرز ٹوی یوز آف اس مٹیریل ایز فیول بائیو میس کو بائیو میس سے ہم فیول یعنی اندل کے طور پر اس کو یوز کرتے ہیں اور اس کنوریین انٹو فیول تو بائیو میس سے ہم فیول بناتے ہیں وہ کیسے یہ اندل کے طور پر کام کرتا ہے بائیو میس جانوروں کا جو ویسٹ ہے کراپ ریزیڈیو ہے نیچرل ویجیٹیشن کا جو ویسٹ ہے یہ سارا کا سارا بائیو میس ہے اسے ہم انرجی کیسے فیول کے طور پر کیسے یوز ہوتے ہیں دو میتھرز ہیں دیر آر مینی میتھرز یوزڈ فار دی کنوریین آف بائیو میس انٹو فیول باٹ دی موسٹ کامن آر ڈائریکٹ کمبسچن اینڈ فرمنٹیشن دو ہیں بس دونوں کو سمجھ لیتی ہیں سب سے پہلے فرمنٹیشن سمجھتی ہیں یہ دونوں پیراغراف فرمنٹیشن کی ہیں یہ دونوں پیراغراف فرمنٹیشن کی پڑھ لیتے ہیں بائیو فیول سچ ایس ایتھانول یا الکوہل الکوہل کہلو یا ایتھانول بات ہے یہ دونوں کیا ہیں یہ بائیو فیول ہیں ایم سی کیوں دیاد رکھنے ہیں اس آر ریپلیسمنٹ آف گیسولین گیس کی ریپلیسمنٹ ہے الکوہل ایتھانول بائیو فیول کس کی ریپلیسمنٹ ہے گیسولین کی گیس کی it is obtained by fermentation fermentation میں کیا ہوتے fermentation سے ہم نے یہ جو ویسٹ ہوگا animals کا اس کو اس طرح اتنی زیادہ heat دینی ہے کہ وہ زیادہ amount میں ہم energy gain کر سکیں اس process کو ہم fermentation بولتے ہیں it is obtained by fermentation of biomass using enzymes and by decomposition through bacterial action in the absence of air ہم نے جانوروں کا ویسٹ اور animals کا جو ویسٹ ہے جو پلانٹس کا اس کو ایسی کسی container میں رکھنا ہے جدر oxygen نہیں ہوگی اور اتنی heat اس میں automatically خود produce ہو جائے گی اسے ہیٹ سے ہم different purpose کے لئے اس کو use کریں آئیے پڑتے ہیں the rooting of biomass is in a closed tank اس کو ٹینک میں رکھنا ہے بائیو میس کو وہ جو ویسٹ ہوگا ڈائی جیسٹر پروڈیوسز بائیو گیس automatically اتنی ہیٹ پروڈیوس ہو جائے گی خود خود ہی without heat کے پیچھ نیچے سے آگ نہیں لگائیں گے فرمنٹیشن کے پراسس میں خود خود ہی ہیٹ پروڈیوس ہو جائے گی اس ہیٹ کو ہم پائیپ کے تھرو پائیپ لگا کے اس ہیٹ کو پھر ہم اس گیس کو cooking and heating کے لئے use کر لیں گی بائیو میس سے جو گیس پروڈیوس ہوئی ہے بائیو گیس اس کو پائیپ میں تھرو کروا کے ہم cooking کے لئے یا ہیٹنگ کے لئے اس کو use کر لیں گی تو یہ تھا ایک پروسس بائیو میس سے ہم کیسے بناتے ہیں فرمنٹیشن کا والا پروسس ہوا اب دوسرا پروسس ہے direct combustion اس میں ہم burn کریں گے combustion جلائیں گے ہم اب ادھر بائیو میس کو جلائیں گے ہم اب ادھر بائیو میس کو جلایا نہیں بس اس کو ایک container میں باندھ کیا تو میتھین گیس بن گئی تھی اس گیس کو ہم نے پائیپ میں use کیا لیکن اب ہم جلائیں گے بائیو میس کو direct combustion method is usually applied to get energy from waste products commonly known as solid waste it will be discussed in the next section یہ ادھر ڈسکس ہوا ہے اس paragraph میں the waste material of the process is a good organic fertilizer thus production of biogas provides us energy source and also solve the problem of organic waste disposal ہم combustion کرتے ہیں جلاتے ہیں جلانے کے بعد میتھین گیس پروڈیوس ہوتی ہے پھر میتھین گیس کو ہم use کر کے electricity generate کروا لیتے ہیں تو یہ تھا direct combustion کا process اب ہے energy from waste products یہ دونوں almost similar heat topics ہیں energy from waste products اوپر بھی ویسٹ پروڈکٹس ہی پڑے ہیں سارے crop residue natural vegetation یہ بھی same to same کسی طرح کا topic ہے waste products like wood waste crop residue اوپر والے کی طرح and particularly municipal solid waste جیسے municipal committee جو ہے وہ پوڑا کرکٹ فینکے جاتے ہیں اس کو ہم use کر کے ادھر سے بھی energy gain کر رہے ہوتے ہیں can be used to get energy by direct conversion it is probably the most commonly used conversion process in which waste material is burnt direct combustion کا ہی یہ بھی پارٹ ہی سمجھ لو یہ بھی direct combustion کا ہی پارٹ ہے تو اس میں ہم وہ سارا waste جو ہے اس waste کو ایک container میں جلاتے ہیں جلانے کے بعد ہیٹ پروڈیوس ہوتی ہے پھر اسی heat کو utilize کر کے boiler میں heat کو پروڈیوس کروا کے steam پروڈیوس کا steam پروڈیوس کرواتے ہیں اور steam سے ہم turbine کو run کریں گی turbine generator کو run کرواتے ہیں اور generator کا magnetic field coils کا magnetic field change ہوگا تو front electricity generate ہوگی تو اس پراغراف میں ہم نے پڑا ہے کہ جو waste products ہوتے ہیں ان کو burn کر کے heat پروڈیوس کر رہی جاتی ہے پھر اس ہیٹ سے ہم steam پروڈیوس کرواتے ہیں steam سے termines کو run کرواتے ہیں اور termines generator کو run کرواتے ہیں electricity generate ہو رہی ہوتی ہے تو یہ پراغرافی ایزی تھا اب ہے جیو thermal energy جیو thermal energy جیو کا meaning earth therm heat earth کی heat اس کو کیسے ہم energy کے طور پر use کر رہے ہیں this is the heat energy extracted from inside the earth جیو thermal energy کون سی energy ہے جو ہم earth کے اندر سے گین کر رہے ہوں in the form of hot water یا گرم پانے کی فارم یا steam کی فارم heat within the earth is generated by the following processes next page پہ تین processes ہیں ان کو ہم پڑھیں گے کہ کیسے یہ جو ہے جیو thermal energy کیسے generate ہو رہی ہے ارتھ میں نیکسٹ پڑھتے ہیں پرسٹ پروسسس ہے ریڈیو ایکٹیو ڈیکی 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 کا meaning ہوتا ہے ٹوٹنا ریڈیو ایکٹیو اٹومیٹکلی elements ڈیو ٹوٹ رہے ہوتے ہیں ڈیکی ہو رہے ہوتے ہیں inside the earth اور heat energy produce ہو رہی ہوتی ہے یعنی کی ریڈیو ایکٹیو ڈیکی کی وجہ سے بھی heat produce ہو رہی ہوتی ہے ارتھ میں the energy heating the rocks is constantly being released by the decay of radioactive elements radioactive elements ایسے elements جو automatically radiation emit کر رہے ہوں ان elements کو کہتے ہیں radioactive elements یہ بھی ٹینتھ میں پڑھا تھا تو radioactive elements خود radiation emit کر رہے ہوتے ہیں inside the earth اور جو ہم جو ہیں ان سے بھی heat energy جیو thermal energy gain کر رہے ہوتے ہیں دوسرا ہے residual heat of the earth earth میں اپنی heating effect کی وجہ سے earth کے اندر heat produce ہو رہی ہے وہ کیسے at some places hot igneous rocks کچھ گرم آگ والی چٹانے جو ہیں وہ earth کے اوپر ڈین کلومیٹر تک ہی اتنی زیادہ گہرائی میں بھی نہیں ڈین کلومیٹر تک ہی وہ کیا کرتی ہیں وہ اتنا زیادہ heat produce پر آجتی ہیں نیچے اتنی زیادہ heat کے وہ لعبہ بن کر جیسے ہم کہتے ہیں وہ اوپر کو اٹھتا ہے پھر within 10 کلومیٹر of the earth's surface are in a molten and partially molten state they conduct heat energy from the earth's interior which is still very hot the temperature of these rocks is about 200 degree centigrade or more یعنی یہ جو igneous rocks ہیں بوت آگ والی چٹانے ان سے ہم کتنا temperature کی heat یہ produce کاری ہوتی ہیں 200 degree Celsius حالانکہ 100 degree Celsius پہ پانی گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے پھر جو گرم پانی اوپر کو اٹھتا ہے چٹانوں سے نکل کے ground کو پھارتا وہ پانی جب باہر آتا ہے زمین کو پھارتا ہوا اس کو ہم پھر میگما بولتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں میگما اب ہے کمپریشن آف مٹیریل کے مٹیریل کی کمپریشن کی وجہ سے بھی ارتھ میں جو ہے وہ ہیٹ پروڈیوس ہو رہی ہے دی کمپریشن آف مٹیریل ڈیپ انسائی ڈی ارتھ آلسو کازز جنریشن آف ہیٹ اینرزی ان سم پلیس وارٹر بنیت دی گراؤنڈ گراؤنڈ کے نیچے بنیت نیچے جو پانی ہوتا ہے اس ان کونٹیکٹ گرم چٹانوں کے ساتھ وہ پانی اٹیچ ہوتا ہے جب پانی گرم ہو جاتا ہے زیدہ ٹیمپریچر پہ اوپر کو اڑتا ہے جن کو ہم گیزرز بولتے ہیں گیزرز کی فارم میں اور سٹیم کی فارم میں پھر اس سٹیم کو ہم یوز کر کے ٹرمائنز کو رن کرواتے ہیں ٹرمائنز جنریٹرز کو رن کرواتی ہیں اور الیکٹریسٹی جنریٹ ہو رہی ہوتی ہے تو اس طرح ہم جیو تھرمل انرڈی سے بھی الیکٹریسٹی جنریٹ کر رہے ہیں اب اس کے بعد ایٹ پلیسز وارٹر ایز نارڈ پریزنٹ کچھ جگہوں میں پانی نہیں بھی ہوتا پھر خود اوپر سے پانی نیچے جو ہے ان گرم چٹانوں میں پانی بھی جا جاتے پھر اس چٹانوں کے ساتھ جب پانی لگتا ہے پانی بھی گرم ہو جاتا ہے اس گرم پانی کو پھر ہم ان کو بھی اس گرم پانی کو بھی یوز کر کے اس کو بھی ہم ڈیفرینٹ پرپوزز کے لیے دیلی لائف میں یوز بھی کر رہے ہیں پڑھ لیتے ہیں ایٹ پلیسز وارٹر ایز نارڈ پریزنٹ اینڈ ہارٹ راکس آر نارڈ ویری ڈیپ گرم چٹانے اتنی گہرائی میں نہیں ہوتی اوپر ہی ہوتی ہیں پھر کیا کرتے ہیں وارٹر ایز پمٹ ڈاؤن پانی نیچے پھینکا جاتے ہیں ان چٹانوں کے اوپر ترو دیم ٹو گیٹ سٹیم ان سے سٹیم بنتی ہے سٹیم کو پھر ہم یوز کرتے ہیں تروائنز کو رن کرونے کے لیے اور ڈائریکٹ ہم ہیٹ گین کر رہے ہوتے ہیں اب لاسٹ پیرا گراف ہے ان انٹریسٹنگ فینامینن آف جیو تھرمل انرجی ایز اگیزر جو ہے کہتا ہے یہ انٹریسٹنگ فینامین دلچسپ منظر ہے یہ مظر ہے جیو تھرمل انرجی کا گرم پانی کے چشمے اوپر کو آتے ہیں کیسے ایٹیز آ ہارڈ سپرنگ گیزر کیا ہوتا ہے گیزر کو ڈیفائن کر رہے ہیں انڈر انڈر لائن کر رہے ہیں سٹوڈینٹس ایم سی کی اوز ہے اور شارٹ کوئسن بھی گیزر کیا ہوتا ہے ایٹیز آ ہارڈ سپرنگ یہ گرم پانی کا چشمہ ہوتا ہے ڈائٹ ڈسچارج سٹیم انڈ ہارٹ وارٹر جو ہارٹ وارٹر اور سٹیم دونوں کے مکسچر کی وجہ سے جو بنتا ہے اس کا ہم گیزر بولتے ہیں انٹر میٹینٹلی ریلیزن ایکسپلوزیب کالم انٹو ڈی ائر اور ہوا میں وہ یہ اوپر کا اٹھتا ہے کن ایریاز میں اوپر کا اٹھتا ہے موسٹ گیزر ایر اپٹ ایر ریگولر انٹرول کچھ گیزر جو ہیں وہ ایر ریگولر انٹرول سے کوئی کتنے ٹائم کے بعد نکل رہا ہے کوئی کسی جگہ سے اوپر کوٹ رہا ہے کوئی کسی جگہ سے اوپر کوٹ رہے تو ڈیفرینٹ گیزر جو ہیں وہ اوپر کوٹ رہا ہوتے ہیں ڈیفرینٹ ہارٹ سپرنگز ڈے یویلی اکر ان والکینک ریجن ایم سی کی ہوتے گیزرز کن علاقوں میں اکر ہوتے ہیں والکینک ریجنز میں والکینک ریجنز پہاڑی علاقے ایکسٹریکشن آف جیو تھرمل ہیٹ انرڈی آفن اکرز کلوزر ٹو گیزر سائٹس ڈیس ایکسٹریکشن سیریزلی ڈسٹربز گیزر سسٹم بائی ریڈیوسنگ ہیٹ فرام افلو اینڈ ایکوائفر پریشر ایکوائفر پریشر اب کیا ہوتا ہے ایکوائفر کس کو کہہ رہی ہیں ایکوائفر جو ہے یہ ایک لیئر ہوتی ہے ایکوائفر is a layer of rock holding water that allows water to percolate through it with pressure یعنی ایکوائفر پانی اور مٹی مکس ہوئی ہوتی ہے پانی اور مٹی دونوں چیزوں کا مکسچر ہوتا ہے ایکوائفر یہ پانی اور مٹی کا مکسر ہوتا ہے جو زمین سے جو ہے اوپر کو اٹھتا ہے گیزر یہ بھی شارٹ کسن آجاتا ہے ڈیفرنس بھی آجاتا ہے گیزر اور ایکوائفر میں کیا ڈیفرنس ہے گیزر گرم پانی کا چشمیں اور ایکوائفر جو ہے یہ لیئر ہوتی ہے چٹانوں کی چٹانوں کی جو مٹی ہوگی اور واٹر دونوں کی مکسنگ لیئر ہوتی اوپر کو اٹھتی ہے پریشر کے ساتھ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک انرجی فرام بائیو میس انرجی فرام ویسٹ پرادکٹس اور جیو تھرمل انرجی اللہ حافظ